اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان حفظ عبد المنافع شرفی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم شہر ممبئی میں موجود حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی بارکہ شریف کی زیارت کریں گے تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ ٹوئینٹ تک بنے رہیے انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لے گی جو حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے بزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے چلیے بارکہ شریف کی زیارت کریں گے معزز ناظرین آج ہم ہندوستان کی ایک مشہور و معروف ریاست ریاست مہراشتہ کا ایک مشہور و معروف شہر شہر ممبئی میں موجود ایک آلی شان بارکہ شریف کی زیارت کریں گے تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں شروع سے لے کر آخری تک بنے رہیں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رزا شٹوڈیو آدھونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے معزز ناظرین ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان بارکہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں اس بارکہ شریف میں جو اللہ کے ولی آرام فرما ہے جن کا نام شہن شاہ سمندر مرد قلندر ابن حیدر شہن شاہ ممبئی قطب زمہ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی ہے معزز ناظرین لاکھوں کی تعداد میں دور دراز سے حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی بارکہ شریف میں حاضری دینے کے لیے ظاہرین تشریف لاتے ہیں اور حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کے فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں معزز ناظرین حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی حسینی سعداد میں سے ہے آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید کبیر الدین رحمت اللہ علی ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بی بی زینب رحمت اللہ علیہ ہے معزز ناظرین حضرت حاجی علی شاہ رحمت اللہ علی کی ولادت باسعادت اکیس رجب کو بخارہ شریف میں ہوئی آپ کی تاریخ وصال سولہ ربیعالآخر ہے اور آپ کا عرص شریف ربیعالآخر کی سولہ سترہ تاریخوں میں منایا جاتا ہے معزز ناظرین حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کے ہندوستان آنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے بتایا کہ میں اس برتن میں تیل لے کر جا رہی تھی اچانک ٹھوکر لگنے سے سارا تیل زمین پر گر گیا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ بغیر تیل کے گھر جاؤں گی تو میرا شوہر مجھے مارے گا حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کو اس عورت پر رحم آیا اور آپ نے اس عورت سے کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تیل گر گیا آپ رحمت اللہ علی اس جگہ پہنچ کر آپ نے زمین پر اپنی زور سے اپنی انگلی رکھی تو زمین سے سارا تیل باہر آ گیا اس کے بعد وہ عورت برطن میں تیل کو بھر لیتی ہے اور خوش ہو کر اپنے گھر چلے جاتی ہے اس کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ زمین کہہ رہی ہے آپ اس طرح دبا کر مجھے تکلیف دی ہے کہ خواب آپ کو بار بار آنے لگا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی اپنی والدہ کی اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ بخارہ سے ہندوستان تشریف لائے ہندوستان میں آپ کی آمد ممبئی میں ہوئی ممبئی میں ہی سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اپنے بھائی کو واپس بھیج دیئے اور ان کے ساتھ اپنی والدہ کو خط لکھ کر اپنا فیصلہ بتایا پھر آپ کئی عرصے تک ممبئی میں ہی رہ کر عبادتِ الہی اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے معزز ناظرین حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی مکہ شریف کا سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں مکہ شریف کے سفر کے دوران آپ رحمت اللہ علی کا انتقال ہوتا ہے حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی نے سفر سے پہلے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اگر سفر کے دوران میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کفن پہنا کر میرے جسم کو ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں بہا دینا جہاں پر میری میت پہنچے وہاں کے لوگ مجھے دفن کریں گے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے جسم مبارک کو سمندر میں چھوڑا گیا آپ رحمت اللہ علی کا جسم مبارک ممبئی کے سمندر کے کنارے پہنچا اور آپ رحمت اللہ علی کو وہی پر سمندر کے کنارے پر ہی دفن کیا گیا معزز ناظرین حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف سن 1431 عیسوی میں حاجی عثمان رنگی کار نے آپ کی درگاہ شریف اور درگاہ شریف کے بازو میں مسجد کی تعمیر کرائی معزز ناظرین حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر نظر آتا ہے اور بیش میں بارگاہ شریف نظر آتی ہے معزز ناظرین آپ حضرات جب بھی ممبئی آئے تو حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف کی زیارت کے لئے ضرور تشریف لائے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب اتا فرمائے بالخصوص حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی کے فیوز و برکات سے ہم تماموں کو مالا مال فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایلہی رحم فرمہ مصطفی کے باسطے یا ایلہی رحم فرمہ مصطفی کے باسطے یا رسول اولا کرم کیجئے خدا کے باسطے مشکل حل کر کشہ گے مشکل کشہ کے باسطے مشکل حل کر شہ گے مشکل کشہ کے باسطے کربلا رد شہید کربلا کے باسطے یا ایلہی رحم فرمہ مصطفی کے باسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم بدا کے باسطے علم حق دے باقر علم بدا کے باسطے علم حق دے باقر علم بدا کے باسطے صدق صادق کا تصادق صادقل اسلام کر صدق صدق کا تصادق صدق اسلام کر بے غزب رازی ہو کاز